اپنی دوست کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے میں چار بچے پولر کے لئے نکلوں گی تم بھی آ جانا صرف تم ہی میرے ایک دوست ہو میں نے تمہیں بلائیا پارٹی میں ازرا ٹی وی اونچی آواز میں دیکھ رہی ہوتی ہے بی باجی اسے کہتی ہے کہ آواز کم کر لو ازرا کہتی ہے میں آواز کم نہیں کروں گی تو اس کی ساس کہتی ہے آنے تو جمال کو میں بتاؤں گی تم بچوں کی تربیت کیسی کر رہی ہو ازرا کہتی ہے تم میری کبھی نہیں بن سکتی چلو نکلو میرے گھر سے ازرا اپنی ساس کو دکھے مار کر گھر سے نکال دیتی ہے ازرا اپنی دادی کو کہتی ہے دادی گھر جلے لیکن ازرا اس کا بیگ لاکر باہر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے چلو یہاں سے نکلو آصف کے گھر جاؤ میں سے کوئی لڑکا اسے رکشے تک بٹھا کر آ جاتا ہے ازرا امبر کو کہتی ہے خبردار جو اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تم نے نہیں تو میں تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گی کہنا کہ بس واسف چاچکے گھر خود ہی رکشہ کروا کر چلے گئے بی باجی خود ہی اول ہوم آ جاتی ہے بی باجی کا ایک عورت ملتی ہے وہ کہتی ہے میرا بیٹا مجھے یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا ہے تم مجھے یہاں سے لینے آئی ہونا تو اڑتے پکڑ کے اسے سائٹ پکڑتی ہیں بی باجی کو محلے کی عورشہ میم ملتی ہے جس کا بیٹا بھی اسے یہاں پر چھوڑ کے چلا گیا ہوتا ہے بی باجی کو کہتی ہے تمہاری منچلی بہت بہت اچھی تھی اس نے بھی نہیں رکھا کیا تو بی باجی کہتی ہے میں کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی کہتا ہے امی کی کولز آئی ہوئی تھی میں میٹنگ میں تھا ٹرنڈ نہیں کر سکا تو فرحت کہتی ہے اب جمال بھائی کی باریا کوئی ضرورت نہیں ہے امی کو گھر لانے کی جمال سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ امی نے نہ تو آپ کو بتایا اور نہ ہی کول کی اور خود ہی واسف کے گھر رکشہ کروا کر چلی گئی ہیں اسماں کو اکول کرتا ہے کہتا ہے مجھے کام ہے میں کراچھی جا رہا ہوں اسماں کہتی ہے بھاوی اور بھائی سے ملیں گے نہیں نیسیر کہتا ہے نہیں کھانے کی ٹیپل پر بی باجی اور سب کھانوں گہرہ کھاتے ہیں لیکن کچھ آٹیں بچ میں نہیں کھاتے ہیں اسماں کہتی ہے امی کا نمبر نہیں لگ رہا جمال بھائی کی گھر جائیں اور بتا دیں کہ میں آگے ہوں تک کہ امی ہمارے پاس آجائیں انہ째 dire کہتا ہے اب میں امی کو یہاں پر نہیں رکھوں گا شد آتا ہے تو رکشی کہتی ہے تم یہاں پر کیوں آئے تو وہ کہتا ہے تم لوگ گھر پر نہیں تھے تمہارا ساپ کا شورٹ تمہیں ڈونڈتا پھر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے اطلاق نہیں دی مولڈ ہوم کی ورکر پوچھتی ہے کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں بی بی باجی کہتی ہے چار بیٹے ہیں تو وہ کہتی ہے کسی نے بھی آپ کو نہیں رکھا تو بی بی باجی کہتی ہے میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی سیر کہتا ہے ٹریننگ کے لئے امریکہ جانا ہے تو میں امی کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا فرد کہتی ہے میں خود منیج کر لوں گی امی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے سیر کہتا ہے رکشن کے نام فلیٹ ٹرانسفر ہو گیا باب تو یقین آگیا میں اس سے محبت کرتا ہوں سیر کو کہتے ہیں کہ آج چھوٹی نہیں کر سکتے تم ابھی آفیس پہنچو علی واسف کو کہتا ہے تم لوگ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے اور لوگوں کے بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ کیسے گرا سکتے ہیں